بشانہ حکومت کے بھی کھڑی رہی ہے اور یہی جب میں گورنر بنا تو آج مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ میرا جو ساتھ دیا وہ بزنس کمیونٹی نے ہی دیا میرے تاجر سنتکار بھائیوں نے دیا جس کی وجہ سے یہ سارے انیشیٹیوز جو یہاں میں نہیں دورانا چاہتا سوائے ایک بات کہ ہمارے پاس جو پانچ پانچ ہزار لوگوں کی دن میں تین سیشن ہوتے ہیں تو وہ ہفتے میں پچاس ہزار بچے آن سائٹ پڑھ رہے ہیں اور یہ پچاس ہزار بچے آئی ٹی کے کورسز کر رہے ہیں ہمارے ملٹری سیکیٹری ایم ایس یہاں پر موجود ہیں قرنل حبیب صاحب انہوں نے مجھے بتایا کہ روزانہ کی بنیاد پر بچے بچیاں ان کے پاس آتے ہیں اور ان کو ایویڈنس دکھاتے ہیں کہ آج میں نے چھ سو ڈالر کمائے ہیں کوئی چار سو ڈالر کمارا ہے کوئی تین سو ڈالر کمارا ہے اور ہزاروں بچے یہ ابھی صرف تین مہینے ہوئے ہیں ہمیں کہ وہ ڈالر کمانا شروع الحمدللہ کر چکے ہیں اور یہ وہ بچے ہیں جن کے پاس اس کورس کو کرنے کے لیے ہزار ڈالر موجود نہیں تھے کیونکہ یہ پانچ سے سات ہزار ڈالر کا کورس ہے ایک بچے کا جو الحمدللہ گورنر ہاؤس بلکل مفت کرا رہا ہے ہم کوئی پیسے چارج نہیں کر رہے اور انشاءاللہ اگلا جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ ہم ہیدر آباد میں یہ سیٹ اپ لگانے جا رہے ہیں اور اس کے بعد سندھ کے چھے ازلا کے اندر تو اللہ تعالی ہمیں حمد دے گا اور دے رہا ہے جب سے میں اس منصب پر بیٹھا ہوں ایک چیز آپ میرے موں سے کبھی نہیں سنیں گے گورنر سندھ کامران کے سوری تقریب سے خطاب کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ایف آئی ایف سی سرمایہ کاری کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے ملک میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے ہر شہری کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے ہیں انہوں نے کہا کہ دنیا بھر سے سرمایہ کار پاکستان آ رہے ہیں